بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات سلطان قطبہ دین ایبک پروفیسر ڈاکٹر آفتہ بسکر اس کے مصنف ہیں یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کی تمرین کرتے ہیں اس میں کچھ فارسی سوال آ دیئے گئے ہیں پہلے میں آپ کو وہ حل کرواتی ہوں پہلا سوال ہے ایبو غلام کے بوت ایبک کس کے غلام تھے جواب ایبو غلام امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی بوت ایبو غلام امام فخر الدین ابو حنیفہ ثانی کے غلام تھے سوال نمبر دو ان کی افات کس وجہ سے ہوئی تھے جواب ان کی افات اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ کھیل کے دوران کھوڑے سے زمین پر گل پڑے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ فات پا گئے سوال نمبر تین وہی قدام شہر را پایا تخت خود قرار دادے بوت انہوں نے کی شہر کو اپنا پایا تخت قرار دیا تھا سوال نمبر چار مزارے کتبہ دینے بک کجاز سلطان کتبہ دینے بک کا مزار کہاں ہے جواب مزارے ویدہ کنارے بازارے معروفے لاہور بے نام انارکلی قرار دارت ان کا مزار انارکلی کے نام سے لاہور کے مشہور بازار کے پہلو میں ہے سوال نمبر پانچ مقبر ویرہ احداث کر مقبر ویرہ کے احداث کر ان کا مقبرہ کس نے بنوایا دامادی ویر سلطان شمس الدین آل تتمش مقبرہ ویرہ احداث کر ان کے داماد سلطان شمس الدین آل تتمش نے ان کا مقبرہ بنوایا تھا آگے چند گرامر کے سوالات ہیں پہلا سوال ہے دجز الفاظ کے مترادف یعنی ہمائنی الفاظ لکھئے پہلا لفظ ہے موسس مترادف ہے اس کا بنیان قزار معروف مشہور مزار مقبرہ سلطان فرماروا علت سبب یا بجر آگے اسوال خالی جگہیں پور کیجئے یہ سبق میں سے فکرات لیے گئے ہیں جن کو آپ نے پور کرنا ہے واری درسالے ڈیش شہید شد واری درسالے شدو ہفت ہیتری شہید شد نمبر دو ایبک دا لاہور سریر ڈیش سلطنت کردید ایبک دا لاہور سریر آرائیے سلطنت کردید نمبر تین ایبکہ سلاتینی ڈیش شجاتو کرنبوت ایبکہ سلاتینی با شجاتو کرنبوت نمبر چار کتب منار دہلی بنا کردی ڈیش کتب منار دہلی بنا کردی سلطان قطب الدین ایبکہ نمبر پانچ چوان بازی را خیلی ڈیش چوان بازی را خیلی دوس می داشت اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق میں سے کثیر الانتخابی سوالات کون کون سے بن سکتے ہیں نمبر ایک کتب دین ایبکہ مزار کی شہر میں ہے علیف دلی بیغزنی جیم لاہور دال نشاپور کتب دین ایبکہ مزار لاہور میں ہے سلطان کتب دین ایبک نے کب وفات پائی سلطان کتب دین ایبک نے چھ سو سات ہجری میں وفات پائی کتب دین ایبکہ مزار لاہور کے کس بازار کے پاس واقع ہے سلطان کتب دین ایبک کس حاندان سے تعلق رکھتے تھے سلطان کتب دین ایبک حاندان غلامہ سے تعلق رکھتے تھے امام فخر الدین ابو نفا ثانی کے غلام کون تھے امام فخر الدین ابو نفا ثانی کے غلام قطبہ دین عبر تھے قطبہ دین نے دہلی میں کیا بنوایا تھا قطبہ دین نے دہلی میں قطب مینار بنوایا تھا قطبہ دین کو کونسا کھیل پسند تھا قطبہ دین کو پولو کھیل پسند تھا مسجد قبط الاسلام کے بانی کون ہے مسجد قبط الاسلام کے بانی قطبہ دین ہے قطبہ دین کا مقبرہ کس نے تعمیر کروایا قطبہ دین کا مقبرہ ان کے داماد نے تعمیر کروایا قطبہ دین نے مل کا آئین کیا قرار دیا تھا قطبہ دین نے مل کا آئین قرآن و سنت قرار دیا تھا اللہ حافظ